اسلام علیکم میں ہوں مرباچہ اور آپ دیکھ رہے ہیں فالو اپی ڈمر یوٹیوب چلو امید ہے کہ خیردت سے ہوگے آج ہمارے پاس تین خبریں ہیں اور تینوں خبریں بین القومی سطح کی ہیں مگر کسی نہ کسی طرح ان خبروں کا تعلق ہمارے خطے سے بھی ہے پہلے افسوسناک خبر امریک کے یاسک کنیکٹ ٹکٹ سے ہے جہاں پر گزشتہ روز پاکستانی نجات اور اس ریاست کی پہلے مسلمان خاتون رکن مریم خان پر ایک انتہا پسندے اس وقت حملہ کیا جب وہ اپنی پیملی کے ساتھ نمازی ہید ادا کر کے اپنے گھر واپس آ رہی تھی امریکہ کی ریاستی میڈیا کے مطابق مریم خان کو معمولی چھوٹے آئی ہیں اور انہیں اسپتال منتخلی کر دیا گیا ہے تاہم ان کی حالت خطرے سے باہر بتائی جا رہی ہے اس حوالے سے پولیس نے مخیر پر ہی کاروائی کی ہیں مخیر پر موجود پولیس اہلکاروں نے ملزم کو پکڑ دیا ہے اور انہیں آج ادالت بھی پیش کر دیا ہے جہاں پر ادالت انہیں دو لاکھ پچاس دار ڈالر جرمانہ آئیت کیا ہے کونیٹ ٹکٹ کی پولیس اس واقعے کے حوالے سے تحقیقات کر رہی ہے مگر اس واقعے کی پسپردہ حقائق کا ابھی تک پتہ نہیں چل سکا ہے دوسری جانب ویاست کے سربراہ سمیت دنیداروں نے اس واقعے کی نظمت کی ہے آج کی دوسری اہن کی آئی افسوسناک خبر سویڈن سے ہے جہاں پر سٹاک ہوگ کے مرکزی مسجد کے باہر شرپسنج نے قرآن پاک نظر اتش کیا ہے جس سے دنیا پر کے مسلمانوں کی جذبات کو ٹہز پولجی اور پاکستان سمیت دنیا کے تمام مسلم ممالک نے اس واقعے کی شدید بزمت کی ہے اور اقوامی متحدہ سے ایکشن لینے کا مطالبہ کیا ہے ساتھ ہی اسلامی تاؤن تنظیم OIC نے ہنگامی جلاس بھی طرق کیا ہے اس کے ساتھ ہی یورپی یونین نے بھی اس واقعے کی مضمت کی ہے جبکہ سویڈر شکام کے مطابق ملزم کو گریفتار کر کے ان کے خلاف کاروائی کا آغاز کر دیا گیا ہے مگر سویڈن میں مسلمانوں اور اسلام کے خلاف مستنسل جاریت کا سلسلہ کم نہ سکا جو کہ پتی آئی افسوسناک ہے تیسری خبر ہمارے پاس پڑوسی ملک بہار سے جہاں پر آج ہفتے کے روز ایک مسافر بس میں آگ لگی جس میں ہندوستانی میڈیا کے مطابق تقریباً پچیس افراد خلاق اور آٹھ زخمی ہوئے واقعہ بہارز کے مغربی شہر مہاراسترہ میں پیش آیا ہے بتایا جا رہا ہے کہ گاڑی کی ڈیزل کی ٹنگ کی لیک ہونے سے مسافر بس میں آگ لگی جس سے قیمتی جانے ضائع ہوئی تاہم مہاراسترہ پولیس اس واقعے کی مزید تحقیقات کر رہی ہیں یہ تھی آج کے اہم خبریں اگر آپ کو مستند خبروں کی تلاش ہے تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں شکریہ خدا حافظ